شہروز یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں میں نے اتنے تو نہیں تم سے مانگ گئے تھے تم بس رکھو اور اپنے ابو کا علاج کرواؤ مجھے بہت فکر رہتی ہے فکر تو تمہیں اب ہوگی جب تایابو میری زبردستی شادی کروا دیں گے پتہ نہیں کیوں تم گھر بات ہی نہیں کر رہے میرے بارے میں نہیں میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا تم بس انکل کا خیال رکھو میں انشاءاللہ جلدی تمہارے گھر رشتہ بھیجتا ہوں ٹھیک ہے جلدی کرو کچھ پہلے مجھے صرف ابو کی فکر تھی اب تمہاری بھی ہونے لگی ہے چل آسف سے لیں شہروز تو یہ بہت غلط کر رہا ہے تو خود ہی دیکھ اب تک تو کتنا پیسہ اس لڑکی پر لٹا چکا ہے نہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ میں بچہ ہوں اس بچاری کا باپ بیمار ہے اس لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں مجھے اور کوئی لالش نہیں ہے میں تجھے دوست ہونے کے ناتے بار بار سمجھا رہا ہوں لیکن تو نہیں سمجھ رہا بھائی مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے تو بس اپنے کام سے کام رکھ آجا بیٹھ جا اب چلیں تو جا مجھے ابھی مارکیٹ جانا ہے اسلام علیکم انکل جی آپ کو ایک ضروری بات بتانی تھی والیکم اسلام جی جی بیٹا بتاؤ آج شروز پھر اس لڑکی سے ملائے اس نے اسے اچھے خاصے پیسے دیئے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر اس کو آنے دو گھر میں اس کی اچھے سے خبر لیتا ہوں نہیں نہیں انکل جی آپ اسے صرف پیار سے سمجھائیے گا کیونکہ ابھی وہ کسی کی نہیں سنے گا ٹھیک ہے بیٹا تمہارا بہت شکریہ میں اسے اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں آج تو پھر گیا تھا نا اس ماں سے ملنے میری کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے جو تو لٹاتا پھر رہا ہے ایک تو پتہ نہیں آپ کو شکایتیں کون لگاتا ہے اس بیچاری کا باپ بیمار ہے میں صرف انسانیت کے ناتے اس کی مدد کر رہا ہوں بڑا احساس ہے تجھے انسانیت کا بس تو کچھ دن رک جا تیرا بہت جلدی میں نے رشتہ کر دینا ہے جی جی اببا جی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ کر دیں لیکن کسی اور سے نہیں اسی لڑکی سے خبردار جو تو نے اس لڑکی کا نام لیا تو مجھے وہ لڑکی کسی صورت بھی پسند نہیں ہے تیرا رشتہ میں نے اپنی بہن کے گھر کرنا ہے اببو میں نے نہیں کرنی پپو کی بیٹی سے شادی میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اگر آپ نے میرے سا زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا موسیقی 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 الو کدھر ہیں جلدی بتا مجھے ابھی گھر سے نکلاؤں اور باسیہ پارک جانے لگا ہوں تجھے ایک ضروری بات بتانی ہے تو ادھر پہنچ میں ابھی آیا اوکے اوکے ایسی کیا ضروری بات تھی جو تنہیں اتنی اچانک سا بلایا مجھے شیروز میں نے تجھے آمنہ کی حقیقت بتانے کے لئے بلایا ہے تو پھر سے اس کے بارے میں بکواس کرنے لگ گیا ہے میں تیرے موں سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا جاتا اگر سن نہیں سکتا تو پھر یہ لے دیکھ لیں یہ کیا ہے یہ وہ سب ہے جو وہ تیرے ساتھ کر رہی ہے اور تجھے دھوکے میں رکھا ہے پتہ نہیں کتنے پیسے تجھ سے کھا چکی ہے نہیں وہ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی میں ابھی اسے فون کرتا ہوں ہلو بیٹا کاؤں انکل میں آمنہ کا فیلو بات کر رہا ہوں اس سے میری بات کروائیے گا بیٹا وہ چینج کرنے کہی ہے آتی ہے تو میں اسے بتاتا ہوں اچھا صحیح صحیح اور انکل آپ کی طبیعت کیسی ہے علاج بغیرہ ٹائم سے ہو رہے ہیں علاج الحمدللہ بیٹا میں تو ٹھیک ہوں مجھے کیا ہونا ہے اچھا ہاں اب تو تجھے یقین آ گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی بلائی کے بارے میں سوچتے ہیں ہاں بالکل اور میں نے ہمیشہ اس لڑکی کے پیچھے اپنے باپ سے بتتمیزی کی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا جا جا کر اپنے باپ سے معافی مانگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی